ویلکم ٹو آور چینل دوستو ارپل جیو کا ڈراما سیرل محروم کی نیکس ٹانوال ایپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ امیر زارہ کو کہتا ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس طرح میرے پیٹ پیچھے وار کروگی اگر تم ساتھ سے ہی محبت کرتی تھی تو پھر ساتھ سے ہی شادی کر لیتی میری زندگی کو برباد کیوں کیا میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کروگی یہ بات سون کر ایک بار پھر زارہ کہتی ہے کہ امیر تمہیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے میں تمہیں بار بار اپنے کردار کی صفائی نہیں دے سکتی لیکن میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میرا ساتھ سے ایسا کوئی تلق نہیں امیر میں تم سے محبت کرتی ہوں یہ غلط فہمیہ زویا پیدا کر رہی ہے اور زویا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تم اتنے زیادہ غصہ پہلے تو نہیں کرتے تھے زویا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تم نے مجھے ذینی مریض بنا دیا ہے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے جو کوئی تو میرے ساتھ کر چکی ہو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ اب ہمارا رشتہ آگے چلے میں اس رشتے کو ختم کر دینا چاہتا ہوں زارہ کہتی ہے کہ امیر تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو مانتی ہوں کہ وقتی طور پر تم غصے میں ہو لیکن بہت جل تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے امیر کہتا ہے کہ میں اب تم سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ اب میرا تم سے کسی قسم کا کوئی بھی تلق ہو آنے والی اپیسوڈ میں میر زاہد صاحب ایک بار پر نصرین پر غصہ کرتے ہیں نصرین کو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ زارہ تمہیں بچا لے گی لیکن بتا دوں سارہ تو خود اب اس گھر میں چند دنوں کی مہمان ہے سارہ کو امیر خود ہی نکال دے گا کیوں اپنے بیٹے کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے امیر اور زارہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میر زاہد کہتا ہے کہ جو مجھ سے ٹکراتا ہے میں اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہوں اور میں تمہیں بتا دوں کہ زارہ کا کیا حال ہوگا شاید آپ کو اس بات کا انتاظہ بھی نہیں یہ بات سن کر ایک بار پر نصرین کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے بیٹے پر ترس کھائیں زویا سے اس کی شادی کروا کر آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں زویا اور اس کی ماں تو صرف اور صرف دولت پر قبضہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ زویا آپ کے بیٹے سے محبت کرتی ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے میر زہد کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں یہ سب کچھ تم سوچ رہی ہو ایسا وہ نہیں سوچتے کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ نگت اور زویا میرا بھلا چاہتے ہیں اس گھر کا بھلا چاہتے ہیں گھر میں حمیر کی محبت کے خاطر آئی ہے تو یہ تمہارے سب سے بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ وہ صرف اور صرف دولت کی خاطر اس گھر میں آئی ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں